کیا میرے دروازے پہ مولا آ جائے کیا میں مولا کو کہہ ہوں پہ مولا یہی رکھ جائیے ایک منٹ میں فلا فلا چیز ہٹا لوں آپ کے لئے جائے جمال مسلمت بلا دوں پھر امدر داخل ہوئیے گا ماشاءاللہ زوار صاحب بہت خوبصورت اچھی بات کر رہے ہیں بلکل آپ کے یہ درد دل یقیناً باکمال ہیں اور آپ نے درد دل کو محسوس کی اور آپ چاہ رہے ہیں کہ سارے ممنین تک یہ پیغام یعنی اس کا جواب دے کر اور سب خوب ہے کوئی شاعری تو سنا دے ہمیں اور یہ بات ایک اور سوال ہے میرا کہ گیبت ہم نے بہت آگئی بہت خوبصورت بہت خوبصورت اس قومت میں بہت بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے وہ گیبت کا چل رہا ہے بہت اچھے خوبصورت بات صبح سے شام اور شام سے صبح تک ہم نے گیبت کی ہوئی ہے فلاں کی گیبت فلاں کی گیبت فلاں کی گیبت باپ بیٹے کی کر رہا ہے بیٹا باپ کی کر رہا ہے ماں بیٹی کی کر رہی ہے بیٹی ماں کی کر رہی ہے عجیبت کے سوا میں کوئی بات کرنی آتی ہی نہیں اس دور میں اچھی بات کر رہے ہیں زوار صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں زوار صاحب میں مختصر بشیر نجفی صاحب سے پوچھا تھا جی ایتولہ بشیر نجفی صاحب سے میں نے پوچھا تھا گھر کو ویران رکھا اللہ اکبر اور حسین تو نے توہید کی خاطر اپنے گھر کو ویران رکھا اور حسین تو نے ویران حویلیوں میں حسین تو نے ویران حویلیوں میں جناب سغرہ کو شروعات اللہ شروعات اللہ اور تیرے اس داشتے بلا سے مولا تیرے اس داشتے شیر سنیے گا تیرے اس داشتے بلا سے مولا ملائکہ بھی مستفید ہوتا ہے حسینیت کے مدے مقابل جو بھی آئے یزید ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زوار صاحب امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی کوئی دو مصرے ضرور سنائیے گا چونکہ شابان چل رہے ہیں ماشاءاللہ مکمل تمہیں کال اگر رابطہ کریں گے تو میں نظم کے کچھ ہی سے سنا دوں گا ابھی ربائیوں سنا دیتا ہوں جی بیتر جی بیتر جی بیتر جی بسم اللہ جی بیتر جی بیتر سبھاناللہ 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 سوہاللہ ماشاءاللہ یا صاحب زمانہ سبحان اللہ سونے دا یوں میدہ ہے حاجہ کبر ایہا میری زواری ہے واہ 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 زوار صاحب ماشاءاللہ واہ واہ سبحان اللہ کمال مہربانی جناح بہت شکریہ انشاءاللہ کل اگر یہ زوار صاحب زوار صاحب اسم کی درامی کیا ہے زوار صاحب اصد بخاری بات کر رہا ہوں آپ کے سریکی بیلڈ کا ایک شعر ہے بڑا اچھا مجھے وہ پورا تو یاد نہیں مجھے اچھا بڑا لگا تھا کہ جنات ہے کل ایک گنسوں وال چوداندی زواری ہو سی یہ کوئی شعر یاد ہے یہ یہ کوئی شعر یاد ہے یہ کس کا ہے اور کیسا ہے یہ مجھے دوبارہ اگر سنا دے پروگرام میں بلکہ پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے اگر یاد ہے تو بسم اللہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں چلیں ٹھیک تو انشاءاللہ ایک مسئلہ سپنا سنا دیتا ہوں جی شب احشور کی نظم کا ہے نظم شب احشور کی ہے اچھا میں یہ یہ میں چاہ رہا ہوں جو مسئلہ سکا ہے اس کا وہ جو میں سنانے جا رہا ہوں میں میں چاہ بہترین مسئلہ زوار صاحب زوار صاحب میں چاہ رہا تھا اصل میں شابان چل رہے نا یہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں آپ سے ضرور سنیں گے احشور کے اور باقی چونکہ شابان چل رہے خوشیوں کی باتیں چل رہی ہیں جی ہمارے ساتھ ایک اور موزر سکولر ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بابا الحمدللہ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی ہم قاضی احمد سے بات کر رہے ہیں کوٹ قاضی احمد ماشاءاللہ سندھ سے جی جی سندھ سے بابا کیا نام کیا نام جی جی نام کیا ہے بابا کاشف بات کر رہے ہیں کوٹ قاضی سے سندھ سے ماشاءاللہ کچھ کہنا چاہیں گے کاشف بھئی جی ہم الحمدللہ حاکر مولا کے شہر و شہری کرتے ہیں آپ کو ایک شہر سنانا چاہیں گے بسم اللہ بسم اللہ اور ضرور کوئی امام وقت کے حوالے سے بھی ضرور کوئی چیز سنائیے گا اور ضرور پوچھے گا بھی صحیح کوئی بات ایسی جو آپ کو تھوڑی سی مطلب کلیئر نہ ہو اگر کلیئر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ امام وقت کی کوئی نہ کوئی بات بھی ہمیں ضرور سنائیے گا زاکر صاحب ماشاءاللہ اللہ اللہ محمد یو علم ایک ہم ہمیں زمانہ سرکار علیہ السلام کی شان میں شہر ہے ایک جی جی گلے ملو ضرور پڑھ کر وائو پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو وائو حسد رہا تو حسین کا گم کہا رہے گا وائو نفرت لبوں پہ گیبت فرے بھی آنکھے مکان غصبی سبانہ جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہا رہے گا ماشاءاللہ 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 بہت خوبصور ہے زوار صاحب بہت خوبصور ہے بہت شکریہ زوار صاحب آپ نے بہت پیاری گفتگو کر کے چار چاندہ گا دی آپ نے بڑا پیارا شعر سنا ہے ماشاءاللہ جی یہ سوال کا میرا جی جہاں پر جوئے نا چل رہا ہے ابھی وہ آپ سے پوچھنا میں مناسب سمجھتا ہوں آپ سے جی جی یہ جو بھلے علماءوں کا بس پر جوئے نا دفر کا چل رہا ہے جیسے ایک دوسرے میں مناسب چل رہا ہے جی جلدی جلدی بات کھا لیجئے کالز کافی آ رہی ہیں کاشیب بھئی تاکہ ہم کسی اور کی بھی کال لے لیں بات ہے تو بسم اللہ جلی جلی کر لیجئے تو مجھے ویٹس ایپ پر وائس میسج کر دیجئے گا میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں بہت خوبصورت بات کی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی ہے حال من ناصری انصرنا کی صدا واقعی حقیقتاً رکی نہیں ہے جاریوں ساری ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے میں انشاءاللہ پروگرام سے جڑے رہیے گا میں ضرور ارز کروں گا بہت شکریہ آپ کا کال کرنے جی شکریہ جی اللہ حافظ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضور اللہ کا شکر کون کہاں سے بات کر رہے ہیں تاکیر حیدر بھائی سیال کورٹ سے بات کر رہے ہیں کیسے تاکیر حیدر خریت سے ہیں ٹھیک ہے کل مالک ہمیشہ حسان رکھیں کچھ کہنا چاہیں گے تاکیر حیدر بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ 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 بہت شکریہ تاکیر بھائی آپ اتنی خوبصورت حوصلہ حضورت سیال کورٹ سے بیٹھ کے کر رہے ہیں یقیناً جیسے آپ جوان کر رہے ہیں آپ جیسے جوان اور بھی ماشاءاللہ اور ہماری بچیاں ہوں گی بہنیں جو مستفید ہو رہی ہوں گی اور ہونا بھی چاہیے وقت کی ضرورت ہے تاکیر بھائی کیا یہ اس ترہ دنیا گزار زندگی گزار کے دنیا سے چلے جانا کوئی کمال تھوڑا ہے کم از کم ایسے بن کے جائیں کہ دنیا ہمیں دیکھ کے کہ اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا بہت شکریہ تاکیر بھائی کچھ سنانا چاہیں گے کوئی کلام کوئی شیر کوئی چیز وآلیکم السلام بہت شکریہ بہت شکریہ خدا سلامت رکھے امام زمان کے ناصرین اور منتظرین اور کنیزان میں آپ سب کا شمار ہو ماشاءاللہ اتنی دور سے بیٹھ کے آپ اتنی پیاری گفتگو کر کے آپ متوجہ ہو رہے ہیں اپنے وقت امام کے حوالے سے تو یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ خدا آپ کو اور عمد دے آپ سب اہل خانہ اسی طرح امام کی طرف متوجہ ہوتے رہیں اور امام کو اپنی وفا کا یقین دلاتے رہیں اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آ جائے گا جب ہماری حجت خدا حجت دورا حجت اثر عجل اللہ تعالی فرج شریف خیر سے دنیا میں تشریف لائیں گے ہمارے ساتھ ایک موزز کالر ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ ببارکاتہ ہو جی اللہ کا شکر کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سکلین بھائی جنگ سے بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ سکلین بھائی کیسے ہیں خریت سے ہیں صحیح ٹھیک ہے آپ کی خدا آسانیہ رکھے خدا برکت دے سکلین بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ ماشاءاللہ جی جی سوال یہ کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے ماشاءاللہ آپ کے سجیشن میں مولا کے آپ نے ارنجمنٹ کیا تھا جیشن کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھا تھا ہر پہلوی جو نا وہ بہت ہی خوبصورت اور بڑے پیار و محبت کے ساتھ ارنج کیا گیا تھا میرا خیال ہے سکلین بھائی سکلین بھائی معذرت میرا خیال ہے ہم سب اپنی امام کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے ہم اس قابل بنایا کہ ہم ان کے ذکر اور فکر میں رہے مسلسل ہم ان کی یاد میں رہے اور ہم نے اپنی معرفت میں ادافہ ہو تو یہاں پہ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی جیسے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے ایک ماشاءاللہ بہت اچھا بہت بڑا پلیٹ فارم میں ہے اور انشاءاللہ اور بھی دیگر مومنین جو ایس میں ایڈ ہوں گے اور اس کو وسیط اور وسیع کرتے ہوئے جائیں گے تو یہاں اسی پلیٹ فارم ان سے پریشان حال ہیں ان کا کوئی اس طرح اکرفائی آما کا گام شروع ہو سکے ان کی مشکلات کو سننے کا بھی جو سلسلہ ہے وہ جاری ساری ہو سکے بہت اچھا سکلین بھئی آپ کا نہ صرف سوال ہے بلکہ آپ کا ایک بہت اچھا مشورہ بھی ہے دیکھیں خدا ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ ہم سب مل کے پہلے اہستہ اہستہ لوگوں کو مولا کی طرف متوجہ کر لیں پھر خدا ہمیں جتنا انشاءاللہ رزق دے گا وہ اسی طرح ہم کریں گے رفای آما مومنین کی مدد بلکہ مجبوروں کی مدد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے مسلک اور مذہب کا کوئی وہ سلسلہ نہیں تھا آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ شیف وافے پاکستان تشریف فرماتے سنت حضرات فرماتے یہاں تک سکھ حضرات جس طرح سے وہاں پہ آئے ہوئے تھے ساری چیزیں ہم نے کچھی سائی پہ رہا ہوں تو یہاں پہ میرا پہلا جشن میں نے سنا ہے جس میں اس طریقے سے لوگوں نے جو انا پارٹسپیٹ کیا ہے کہ بغیر رنگ و نسل مذہب تاہ سب کسی قسم کا بھی نہیں تھا صرف ماشاءاللہ 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جی اسلام علیکم قبلہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کون کہاں سے بات کر رہے ہیں قبلہ عبداللہ جعفری سیالکورٹ سے بات کر رہے ہیں اپنا سنائے جی الحمدللہ قبلہ پہلے تو میں جشن کے حالے سے کہنا چلوں گا کہ ماشاءاللہ سے جشن کا نگات کیا گیا تھا آپ آئے تھے ماشاءاللہ جی جی قبلہ میں نے شکریت کی ہوئی تھی وار 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 سوال یہ تھا آپ سے کہ جو آپ نے ہمارے علمہ کرام میں سیس کے بحث جاتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جمعہ کے حالے سے مقصد ہے جو جمعہ آپ سے جمعہ کی بحث جاتی ہے کہ ہم جو جمعہ وہ نہیں پڑھیں گے جب تو امام نہیں آتی اور جو تقلید ہے وہ کسی مجھدید کی تقلید نہیں کرنی چاہیے امام کی تقلید میرے عبداللہ بھائی میں مختصر سا جواب پہلے بھی گزارش کر بیٹھو میں دوبارہ آپ کے توسط سے دے دیتا ہوں دیکھئے سب سے پہلی بات ہے کہ مسجدوں کو ویران مت کریں ضرور مساجد کو آباد کریں جایا کریں اور جمعہ کا دن تو اور خوبصورت دن ہوتا ہے جس میں ہم نماز جمعہ واجب کے نیت سے نہیں پڑتے تو اس میں تو بہت اچھا ہم مل کے اگر امام کے بارے میں گفتگو کریں سارے جو نمازی ہیں ہمارے نماز پڑھانے والے ہیں امام پہ گفتگو ہوگی جمعہ جمعہ سرکار کا نام ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا تو باقی باقی قیامت پہ تقلید نہیں ہے تقلید کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا فالو ہم نماز پہ روزے پہ حج پہ زکات پہ خمس پہ جہاد پہ ان چیزوں پہ کسی باخبر بندے سے پوچھ سکتے آپ کو بندہ تین رکعتوں میں بھول چکا ہے سجدے میں کیا پڑھنا تھا یا کتنی دفعہ پڑھ چکا ہے تشد کیسا پڑھا اس نے یا کسی باخبر بندے سے تو پوچھا جائے نا یہ کسی بہت بہت اچھی بات کی میں انشاءاللہ ضرور اس پر بات کروں آپ کا بہت شکریہ جفری صاحب مجھے افسوس ہو رہے آپ سیال کورٹ سے آئے میں شاید نہیں مل سکا آپ کو مذہب خواہ ہوں کیوں میں مصروف تھا یا کیا مطلب افسوس ہو رہے آپ اتنی دور سے آئے مذہب خواہ ہوں میں مہمانوں کو پراپر ویلکم نہیں کر سکا اس پرگرام ایک ایک سے زیادہ رکھی گا جعفری صاحب میں ضرور آنگا انشاءاللہ شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ مزر سامین میں سوالات کے جواب شروع کرتا ہوں کالز کا سلسلہ تو مسلسل جاری ہے انشاءاللہ تب سے پہلے جو زوار صاحب نے ڈی جی خان سے ہمیں ایک بڑے سوال سوال جو بہت سوال سوال بات کرتا ہوں سلام اللہ جس وقت شیعہ قوم نے اپنی مرضیاں چھوڑ دی اور امام کی مرضی پہ چلنا شروع ہوگے غیبت ختم ہو جائے باقی تفصیلی بات کر بہت شکریہ شاہ میری بہن آپ کارا سے بات کر رہی ہیں ہوجر خان سے بات کر رہی ہماری بہن میں ارز کی دیتا ہوں آپ جڑے رہیے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ ہماری بہت بہت گجر خان سے کال کر کہ دی تھی جس طرح آپ نے پندرہ شابان پروگرام میں بیشپ آف پاکستان کو بلایا اور ساتھ اہل سنت آپ کے ساتھ کھڑے تھے ہم نے اور بھی مسالق کے لوگ دیکھیں مذاہب کے لوگ دیکھیں تو کیا امام پاک کا جب ظہور ہوگا تو کیا یا وہاں بھی سیگریگیشن ہوگی یا یونیٹی ہوگی دیکھیں آپ کے زبان سے جو جملہ آخر میں نکلینا وہی کمال ہے بات یونیٹی کی ہے تو یونیٹی ہی سب سے بڑی انسانیت کی ہومینیٹی کی پاور ہے تو انشاءاللہ امام کے ظہور پر اتحاد ہوگا ایک ہوگے مذاہب کے سلسلوں سے خدا ہم سب کو دور رکھے گا اور انشاءاللہ کہ انسانیت کے اس علمبردار کے ساتھ سب کڑے ہوں گے جو اپنی نانی کا دین لے کے کائنات پر تشریف پلائے گا یہ ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ کے خدمت ہوتے ہیں تب تک کے لئے جا مالک جگدہ پتر علیدہ سخی امام زمانہ سخی امام زمانہ مالکم السلام امام زمانہ کی دھیروں مبارک ہماری ٹیم کی طرح سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر امام کا ظہور ہو جائے اور آپ کو مولا امام زمانہ اپنی زیارہ کا شرف پکش تو آپ کیا کہیں جی مالکم ہم پہلے سلام پیش کریں گے اس کے بعد ہم مولا کو یہ ہی حض کریں گے کہ مولا پوری روح زمین پر چپے چپے پر مومنین آپ ہمارے زندگی کی سب سے بڑی خواہ چیئے ہی مولا اگر زیارت کا شرف بخشتے ہیں تو یہ انتقام ہے کربلا کا ہم امام کے ساتھ دیکھ نا چاہتے بس علام کیا کہ سکتا ہے سردار کے سامنے ریت کا جواب زی نہیں ہے کہ وہ کوئی سوال کر سکے ان کی تڑب پہ یہ غزہ ہے اہل دنیا کہ ظلم و ستم چل رہے ہیں ہم سے دیکھا رہے جاتا مولا آپ آجائیے یہ ولادت کا دن ہے سعادت کا دن ہے اور ہماری آنکھیں پھر دم ہیں مولا مولا آپ جلدی کیجئے مولا امام زمانہ آپ کو اپنی زیارت کا شخص بخش ہے آپ مولا سے کیا کہیں ہم امام کو فرمائیں گے کہ امام جلد سے جلد ظہور فرمائیے اور یہ جو دنیا میں پورے مجرم ہیں ان کو گتم کیجئے ہوں گا کہ ساری زندگی کے لئے مجھ اپنی خدمت میں ان کا نوکر بن کے گزار دوں مولا اسلام مدد اگر آپ کی ملاقات سرکار حجد دوران سے ہو جائے تو آپ مولا سے کیا عرض کریں گے میں سب سے پہلے تو اپنی پیشانی مولا کی نلائن پہ دکھوں گا اور اس کے بعد پا خاندان کا جو انتقام ہے اور پا خاندان کی جو خوشی ہیں تو میں مالک کو ان کی عرضی پیش کروں گا آپ کی ملاقات سرکار حجد میں زمانہ سے ہو جائے تو مولا سے آپ کیا عرضی کریں گے میری یہ سب سے بڑی سہادت ہوگی کہ میں مولا سے ملاقات کا شرف حاصل کروں دوسری بار کہ میں تو ان کے قدمہ میں گر جاؤں گا کیونکہ میری تو یہ خواہش ہے کہ مولا کا زہور جلد سے جلد ہو اور وہ ہمیں اپنے لشکر میں شامل کریں اور ہماری جتنی بھی کمی ایک کو تائیہ ہیں وہ ہمیں اپنے راہ ہموار کرنے میں نا آسانی مرلی پیدا کریں تاکہ ہم ان کے راہ ہموار کر سکیں ہماری ٹیم کی طرح خوال ہے کہ اگر امام زمانہ آپ کو زیارت شرط بخش تو اب امام کو کیا کہیں میں مالک کو بس کچھ اور کوئی مانگنے نہیں نہیں سکتے اگر وہ خود دیدار کرا دیں ہم تیار نہیں کیا ہمارے گھروں میں ایسی پوزیشنز ہیں اگر امام ہمارے دروازے پہ آگئے کیا ہم ان کو گھر بلانے کے لئے تیار ہیں سب سے پہلی بات میں دوار صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بلکہ جہاں جہاں سے یہ جواب سورا جا رہے سب کے لئے میسیج ہے کہ سب سے پہلے چلو الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ استعاق تو پیدا ہوا کہ مولا میرے گھر پہ آگئے تو اس کا مطلب ہم سب کو امید ہے شفقت فرما دے کرم فرما دے آجائیں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے اس کا یہ مطلب دوسرا بھی ہے کہ ماشاءاللہ آہستہ آہستہ تیاری بھی مومنین شروع کرنا چاہ رہے ہیں اب آتے ہم سوال کی طرف کیونکہ خدا کا یہ نمائندہ اللہ کا یہ مظر یقینا اللہ کی ازن سے بلکل تیار ہے ازن بھی مل چکا ہے بڑا چند جملہ انہوں نے کہا ازوار صاحب نے ڈی جی خان سے اب سوال جو بڑا اہم تھا اس سوال کی جو دوسری وہ تھی وہ تھی کہ کیا ہم تیار ہیں یا نہیں ہمارے ساتھ ایک موزز سکولر ہیں جی السلام علیکم علیکم سلام جی کون کہاں سے بات کر رہے جی سندھ جیکمہ باد سے بات کر رہا سندھ جیکمہ باد سے کون بات کر رہے سندھ سناولہ سناولہ ماشاءاللہ جیکمہ باد نا سہینے آپ کے جی جی ہاں گرمی ابھی سٹارٹ ہوگی مارچ کے بعد اچھا 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 جی جی چلی یہ آپ دائم آور ٹائم بات کر رہے نا جی جی دائم آور ٹائم آپ دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ وہاں بیٹھ کے یہ پر سر دیکھتے رہتے ہیں میں آپ تینل وغیرہ یہ ویڈیو وغیرہ دیکھتا ہوں میں اچھا بسم اللہ سناولہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ سر کوئی سوال نہیں تھا بس آپ سے بات کرنے ہی ہوتی شکریہ سناولہ کیسا محسوس کر رہے نا امام آف آور ٹائم کی اس پلیٹ فارم سے امام کے پیغمات کیسا محسوس ماشاءاللہ تو آپ اپنے دوستوں میں شیئر بھی کرتے ہیں ان کو بھی سبسکرائب کروا دیا آپ نے تقریبا میرے دوست جتنے بھی ان کو دکے دیا وہ کر رہے ہیں وہ بھی فولو کرتے ہیں آپ سے ماشاءاللہ تو سناولہ آپ پھر کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہیں اپنے دوستوں میں امام کے حوالے سے کیا آپ نے شروع کیا یا شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ شروع کرنے کا ارادہ ہے خدا آپ کو توفیق دے اور جوان بچے آپ لوگ اگر پاکیزہ ہو کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو تو کمال ہے بہت اچھے شکریہ سار یقین کریں بہت کوئی مولا پہ سنا دو کوئی سندھی میں اچھا بتا دو کہ امام اوور ٹائم پہ کیا کیا دیکھتے آپ کیا سندھی میں بتاؤ کافی ویڈیو پانچ دوستان شیئر کرنے ہاں بابا پھر تو ماشاءاللہ خوبصورت بچے بہت اچھے بہت امید کرتے آپ اسی طرح منسلک رہیں گے اور انشاءاللہ مومنین مستفید ہوتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کوئی ہمیں مشورہ دینا چاہیں گے ہم کوئی اور اس سے بہتر کام کریں کوئی مشورہ کوئی ابھی تو نہیں ہے دماغ میں اگر نیکس تو انشاءاللہ کوئی چلیں ٹھیک ہے چلیں شکریہ شکریہ سلام اللہ جاکواباد کے مومنین کو میرا سلام یا علی مدد کہنا بابا مولا علی پاک مدد سر آپ آئے تھے میرے میں دیکھا بھی ہے آپ مسید نبی وی میں دو ہزار بائیس میں آئے تھے آپ یاد ہوگا آپ کو شاید جی میں پڑ گیا تھا بابا میں پڑ گیا مسید نبی صلی اللہ علی نے وہ ویڈیو پڑی ہے آپ کے چینل تو میرے جیک واباد خطاب کا کوئی لوگوں پر اثر بھی ہے بابا یقین کریں تقریبا دوست آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں یہاں پر بہت شکریہ خدا سب کو سلامت رکھے اللہ حافظ مولا اللہ سن پاکستان سے صرف حوصلہ عوضائی کی کال کر رہے تھے میں شکر گزار ہوں بلکہ سارے شکر گزار ہیں آپ کے جو ماشاء اللہ یہ کام کر رہے ہیں تو خدا آپ سب کو بھی حمد دے ہم سب کو حمد دے ہم سب کو پہلے جو بات کر رہے اس پر عمل کر کے آپ تک پہنچانے کی حمد دے اور آپ سب کو جو سن رہے ہیں وہ بیٹھ کے سن کے عمل کرنے کی خدا سب کو تفیق اور حمد دے تو پھر میں اسی سوال پہ جاتا ہوں جو کیا گیا تھا کیا ہم تیار ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اہد کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم تیار ہوں کیا ہم تیار نہیں ہم تیار ہوں تیار کی کا کرنا ہے کوئی بہت زیادہ نئے گھر نہیں بنانے تیار کے لئے کوئی بہت زیادہ خرجات نہیں کرنے تیار کے لئے سب سے پہلے اپنے جسم پہ تیار امام کی کرنی ہے جسم پہ تیار کا مطلب یہ ہے امام کو لبائک کہنا ہے جس نے ایک سوال ہوا تھا لبائک کے حوالے سے لبائک یا حسین کہتے ہیں یا اس دور کی ضرورت ہے لبائک یا وارث خون حسین تو ماشاءاللہ دونوں نارے کمال ہیں تو کیا لبائک کہنے کے لیے ہم ذاتی طور پہ تیار ہیں تو فوراں ہمیں اپنی سوچوں کو کربلا لے جانا ہوگا کربلا کے جو عاشقین ہیں عارفین ہیں موززین ہیں موسین ہیں مقربین ہیں باکمال لوگ ہیں ان کے اندر کی قفیات جو سامنے کچھ ظاہر ہوئی ہیں انہوں یہی معلوم ہوتا ہے انہوں نے لبائک کشتیاں جلا کے کی تھی ان کے کوئی فیوچر کے منصوبے نہیں تھے تب انہوں نے لبائک کہا ان کا کسی مومن کے ساتھ کوئی ان کا جھگڑا نہیں تھا تب انہوں نے لبائک کہا یہ اپنے آپ کو امام کی خدمت میں مکمل طور پر سرنڈر کر بیٹھے تب انہوں نے لبائک کہا یہ لالچ ہر قسمی اپنے جسم سے نکال چکے تھے تب انہوں نے لبائک کہا لالچ لالچ ہے چاہے جنت کہی کیوں نہ ہو لالچ تو لالچ اگر کہیں بھی ہے ذہنوں میں سوچوں میں دلوں میں تو اس کا مطلب ہے ابھی ہم پروپر لبائک کہنے کے قابل نہیں ہوئے لبائک کہنے کے لیے ہر سے مور دیا جائے کہ شکریہ انہوں نے اس قابل بنایا ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے خدا کا شکریہ کہ انہوں نے مسلح پہ بیٹھنے کے قابل بنے ہمارے ساتھ ایک موزر سکولر ہے جی سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ جو ہی کال کنیکٹ ہوتی ہے کال ہم وہ تھوڑی سی مہربانی کرے غلب یہ باہر کی کال ہے تو تھوڑی سی مہربانی کرے سگنل والی جگہ تشریف لے آئے تاکہ سگنل پر آئیں اور آپ تک یہ بات پہنچ جائے یہ کال ڈراؤپ ہو گئی ہے پھر کیجئے گا جی ہم انشاءاللہ آپ کے کال لیں گے بہت دور سے آپ کال کر رہے تھے جو بھی برادر محترم کر رہے تھے تو دوبارہ ایک اور کال آگئے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک کاتھو جی یہ بھی کال ڈراؤپ ہو گئی میرے خیل سگنل کا پرابلم ہے جو بھی کال کر رہے آپ تھوڑی سی مربانی کریں کہ ایسی جگہ کال کریں جہاں آپ کے سگنل کا مسئلہ نہ ہو تا کہ آپ کی بات نہ صرف ہم بلکہ تمام سننے والے موزز سامعین اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے سن سکیں اور مستفید ہو سکیں آپ سگنل جگہ پہ تشریف لے آئیں تو جو ہی کال ساتھ ہمارے اٹیچ ہوتی ہے تو میں پھر کال لے لوں گا ورنہ میں آپ سے جو گفتگو کر رہا تھا وہ یہی کر رہا تھا کہ کیا ہم لبیگ کہنے کے قابل ہوئے لبیگ کہنے کے قابل ہونے کا مطلب اور مقصد میں آپ کے خدمت میں گزارش کر رہا تھا لبیگ کسے کہتے ہیں جی حاضر یس لبیگ کا مطلب یہ ہوتا ہے میں حاضر ہوں میں غیب نہیں ہوں مطلب میں حاضر ہوں تو اس کا مطلب میں میری کوئی تمنا نہیں ہے سوائے آپ کے بلاوے کے آپ کی چاہت کے آپ کی خواہش کے میری کوئی تمنا نہیں کوئی طلب نہیں ہمارے سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کے علیکہ سلام جی الحمدلللہ کون کہاں سے بات کر رہے ہاں 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 کال ڈراؤپ ہو گئی ماشاء اللہ آپ کی تو آپ کلام سنا رہے تھے اصل میں کال کافی آ رہی تھی اور درمیان گئی کال نہیں لگ سکی پتہ نہیں وہ بچار ادھر سگنل کا پرابلم ہے یا کیا ہے کال نہیں لگ سکی جو ہی کال لگتی ہے تو انشاءاللہ دوبارہ ارشدری اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے گا آپ ہمیں سنائیے گا آپ کیا سنانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم سنیں گے آپ جو کلام آپ سنانا چاہ رہے ہیں مرسط ایک موزر سکولر ہے السلام وآلیکم وآلہ 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 کون کہاں سے بات کر رہے جی مہد پنجاب سے بات کر رہا کہاں سے محترم نام کیا میرا نام محسن بٹی بسم اللہ کہاں سے پنجاب سے بات کر رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ فرمائیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ ہم بھی آپ کے قریب لاہور سے بات کر رہے ہیں آپ حکم کر رہے ہیں آپ نے کال کی کچھ کہنا چاہیں گے آپ ہمارا پروگرام لائف چل رہے ہیں پروگرام لائف چل رہے ہیں پروگرام سے آپ کا نمبر جڑے بسم اللہ بسم اللہ فرمائیے بات صاحب کیا کہنا چاہیے آپ نے نمبر دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے حضور نمبر اس لیے دیا ہے پیج پہ آ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں سوال آن لائن پروگرام اگر آپ کو امام وقت کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو ان کی معرفت کے حوالے سے حقوق کتنے ہیں ہمارے اوپر یا امام کے تیاری کے حوالے سے تو آپ سوال کر سکتے ہیں اس لیے ہم نے یہ نمبر دیا اور اس لیے پروگرام کرنا سوال آپ سکھا 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 پروگرام پر کر بسم اللہ آپ ابھی کرنا چاہیں باد میں کرنا چاہیں جیسے آپ کو مناسب لگے بسم اللہ آپ کی جی بسم اللہ باد میں کر لیتا ہوں ایک کال ہمارے ساتھ مسلسل ساتھ ساتھ اٹیٹ ہو رہی تھی تو میں نے بارہ لبائک کی بات پہ آتا ہوں لبائک کا مطلب کیا ہے ایک بچہ سکول میں گیا سر نے اٹیننس لگائی انچارج نے حاضری لگائی تو اس نے یا سر لبائک اس کا مطلب ہے وہ کلاس میں موجود ہے اس کا مطلب ہے وہ اس کو جس وقت سر بلائیں اس کو کام دیں اس سے کام لیں وہ سکول ٹائم تک وہ لبائک کہ بیٹھ ہے وہ حاضر ہے حتی کہ اسطاد اس سے پیپر بھی لیں گے اس نے لبائک جو کہی ہے اس سے امتحان بھی لیں گے امتحان میں اگر تو وہ کامیاب ہو گیا تو اس کو اسطاد فرس قرار دے دیں گے اگر وہ ناکام ہوا تو پھر اس کو موقع دیں گے دوبارہ تیاری کر دوبارہ امتحان دیں تو جو لبائک کہلوانے والا ہوتے وہ بڑے مواقع دے رہا ہوتے تاکہ جو لبائک کہے تو وہ کم از کم اس میار پر پورا اتر جائے جس میار پر اس نے لبائک کہی تھی تو جب تک ہماری دوسری دل و جان سے تیار ہونا ہوگا ہمیں لبائک کہنے کے لئے اپنی دلوں کو صاف کرنا ہوگا اپنی سوچوں کو صاف کرنا ہوگا اپنی زبان کو پاک کرنا ہوگا اپنے ہاتھوں کو پاک کرنا ہوگا ہمیں لبائک کہنے کے لئے ہر خدا کی مخلوق سے محبت کرنا ہوگی سب کو گلے لگانا ہوگا فیصلی امام پہ چھوڑنے ہوں گے لبائے کیسے نہیں اس انداز سے کہنے کے لیے اگر ہم تیار ہوگے تو انشاءاللہ میرا دل مانتا ہے سرکار آنے والے ہیں سرکار کو کوئی دیر ہے ہی نہیں اب آپ نے جو کہ ایک سوال میں کچھ سوال کر دی ہے زوار صاحب تو اس کا میں ایک رخ اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں مایوس زندگی میں کبھی نہیں ہونا مایوسی ویسے بھی کفر ہے انشاءاللہ آہستہ 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 ضرور تبدیلی آئے گی آہستہ آہستہ مخلوق خدا بہتری کی طرف جا رہی ہے آہستہ آہستہ میں نے لوگوں کا مزاج دیکھے بدلتا ہوا محسوس ہو رہے آہستہ آہستہ مخلوق سمجھ رہی ہے کہ ہم بڑے تھوڑے ٹائم کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے پھر ہمارا نام ہی نہ ہوگا کسی ناموں میں جی ہمارے ساتھ ایک موزیس کالر ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اسلام مولا علی علیہ السلام مدد میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہے سائی میں ہیدر آباد سے بات کر رہی ہے ہیدر آباد سندھ سے ہماری ایک بہن کال پہ ہیں جی میری بہن کچھ کہنا چاہیں گی جی میری بہن کچھ کہنا چاہیں گی آپ جی سید میری تبیر ٹھیک نہیں رہتی ہے اس حوالے سے دعا کے لیے آپ کو ارز کرتے ہیں اچھا 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 میری بہن خدا آپ کو آپ کی پروگرامز دیکھتے رہتے ہیں ما شاء اللہ ان میں سے ہمیں بہت مولا کی طرف بہت سارے جو ہے ہمیں نالج ملتی ہے اور سید سرکار میں نے دو خواب دیکھے تھے وہ آپ سے ارز کریں گی جی بتائیں میری بہن اگر سب کے سامنے بتانے والے اگر سب کے سامنے بتانے والے ہیں تو ضرور بتائیے گا جس سے سب مستفید ہو ورنہ خواب جو ہے نا کچھ لوگ نہیں برداشت کرتے تو پھر جو ہے نا بہتر ہوتا ہے کہ احتیاط کیجئے اگر آپ سنانا چاہیں تو بشم اللہ بھلے سنائیں جی جی ہاں میں سنا سکتے ہو جی جی میری بہن تو میں خواب دیکھ رہی تھی کہ جی جی میری بہن سوری آواز کٹ گئی آپ آواز آگئے جی کیا کہہ رہی ہے بتائیں میں زنجیریں صاف کر رہی ہوں اور اس میں سے جو ہے نا خون نہیں ہے گوشت ہے اور وہ مجھے مولا نے جیسے جیوٹی دیوئے جنگ کی اور وہ زنجیریں جو ہے نا جیسے میرے پاس آ رہی ہیں ساری اور وہ میں صاف کر رہی ہوں ٹھیک ہے ایک میں نے یہ خواب دیکھا اور دوسرا مولا کی طرف یہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنی امی سے کہہ رہی ہوں کہ جلدی آؤ سارے دیکھو مولا کا ظہور ہو گیا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوں بلکل پہلے چاند کو گولڈن کلرز میں دیکھ رہی ہوں اور پھر مولا کی الفاظوں جی گولڈن کلرز کے بات سمجھ نہیں آئی میری بہن دوبارہ کہیے گا جی مولا کی طرف سے ہی کوئی الفاظ ہیں جو آسمان میں لکھے آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور کوئی بلڈنگ میں اس میں کھڑی ہوئی ہوں اچانک سے بس جیسے بلڈنگ سے دیکھتی ہوں کھڑکی میں سے ماشاءاللہ 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 جی سی بہت قصورت میری بہن میری بہن پہلے تو آپ کے لئے دعا گو ہیں خدا آپ کو سید دے آسانی کرے آپ کے لئے اور دوسرا یہ خوابوں کے حوالے سے اتنے ہی کہہ سکتا ہوں کہ بہت جلدی انشاءاللہ سیدہ کا چاند تلو ہونے والا ہے اور آپ بہنوں بیٹیوں کے یہ جو ہے ہوتی ہیں چیزیں میں ان کو بہت زیادہ امیت دیتا ہوں آپ بچیاں ماشاءاللہ چونکہ کوشش میں رہتی ہیں گھرے لو کام کاج کے اور آپ اپنے آپ کو اپنے امام کے محبت میں اپنے آپ کو مصروف سفر رکھتی ہیں تو آپ کے خوابوں میں بہت زیادہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بس واقعی سرکار نے ان کو خواب دکھا کر یقیناً ان کو بتا دیا ہے کہ میرا ظہور قریب ہے ماشاءاللہ تو میری بہن آپ کے ان خوابوں کی صورت میں تو یہی میں بتا سکتا ہوں کہ آپ بھی دیکھو گی انشاءاللہ امام کا ظہور انشاءاللہ انشاءاللہ دل مانتا ہے نا ایسی کیفیات آپ لوگ بتاتے ہو دل مانتا ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی وہ خوشیاں دیکھو گی بلکہ وہ مسررت عاظم دیکھو گی تو انشاءاللہ بلکہ سب دیکھیں خدا کرے کوئی پیچھے رہنا جائے سب دیکھیں امام کے وہ خوبصورت ظہور کی مسررت اللہ ہی آمین اللہ ہی آمین بہت دل خوش ہوا دل کو سکون ملے گیا آپ سے بات کر کے شکریہ میری بہن اور ہمارے لئے جی سائیں میں میری بہن عرض کروں اسی طرح اپنی آپ کو مصروف سفر رکھیں پوشش کریں شکریہ آپ اپنی زندگی کے اپنی گھرے لو کام کاج کے ہر سفر میں امام کو سامنے رکھے انشاءاللہ سفر کرتی رہے بہت کامیابی سندھ میں کہتے ہیں گنج کامیابی گنج انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے میری بہن ہوکے میری بہن اللہ حافظ ہمارے ساتھ ایک موزوز کالر ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں سجاد قریشی بات کر رہوں شکریہ سے عزت قریشی ربائی سجاد قریشی پنڈی سے شکریہ سے ماشاءاللہ کیسے ہیں قریشی صاحبان آپ خرید سے ہیں صحت ٹھیک ہے آپ سب کی چلو خدا آپ سب کو حمد دے جی ماشاءاللہ اچھا لگا کچھ کہنا چاہیں گے قریشی صاحب آپ ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کچھ ہمیں اچھا سا مشورہ دیں ہم اور بہتر کیا کر رہے ہیں امام کے اس میشن کو آگے لے کے امام سے تفیق مانگتے ہوئے اپنے بھائیوں کے اپنی بینوں بیٹیوں کے مشورے سے اور ہم بہتر کیا کریں کچھ ہمیں مشورہ دیں کال تھی ڈراپ ہو گئی قریشی صاحب پنڈی سے بات کر رہے تھے وہ مزید میرا خیالے کرنا چاہ رہے تھے کال ڈراپ ہو گئی ایک کال ماشاءاللہ بہت زیادہ دفعہ ہمارے پاس آ چکی ہے تو میں ان کو دیکھ لیتا ہوں یہ صاحب کالنر کہاں سی ہیں یقیناً کچھ فرمانا چاہ رہے ہوں گے تو ان کی کال ہم لے لیتے ہیں تو باقی پھر میں بار آپ کی خدمت میں دوبار عرص کیے دیتا ہوں آج ہمارے پاس سوال بڑے کمال آئے ہیں اور کالز کا سسلہ تو ماشاءاللہ بڑا زبردستے ہیں مازد خواہ ہیں درمیان میں ہماری کالز کا وہ وائس جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈسٹر بھو گئی تھی تو اس کے لیے ہم انتہائی مازد خواہ ہیں اگر آپ دوبارہ کرنا چاہیں تو آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں بسم اللہ تاکہ ہم آپ کی کالز سے مزید مستفید ہو سکیں آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں ہمیں ہمارے پاس پھر کالز آگئیں جی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج شاید کوئی سگنل پرابلم ہے کیا ہے بڑی دور سے کافی لوگوں کی کالز آ رہی ہیں پر اٹینڈ نہیں ہو پا رہی وہاں شاید سگنل پرابلم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ بار بار کیجئے تاکہ شاید آپ کی کال لگ جائے تو یقیناً کہیں نہ کہیں سگنلز کے مسئلے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنی حیمت کو جاری رکھئے کال کرنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھئے میں بات کر رہا تھا کریشی صاحب راول پرنڈی پنجاب پاکستان سے کال کر رہے تھے تو بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ وہ صرف ہماری حوصلہ بزائی فرما رہے تھے جس سے ہمیں بہت حوصلہ ملا بہت اچھا لگا ماشاءاللہ کہ اتنی دور بیٹھ کے انہوں نے پروگرام دیکھ کر ہمیں کال کی اور وہ مزید ہماری حیمت بڑھا کے اس پہ مزید کام کرنے کا کہہ رہے تھے اگر کوئی صاحب آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں بلکہ جو جو ہمارے موزے سامین سن رہے ہیں تو ان کی خدمت میں گدارش ہے کہ وہ ضرور ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے ہم چاہتے ہیں ہم اس چلسلے کو اور جیدہ بہتر بنائیں یقیناً آپ سب کی معاونت سے آپ سب کے خوبصورت مفید مشروعوں سے ہم اس سلسلے کو بہت اچھا بہت بہتر برا سکتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور اپنی قیمتی آراز سے نوازیے گا السلام علیکم یاریہ السلام علیکم میں نے آپ کو کال کرنی تھی یہاں پہ وی پی این لگانا پڑتا ہوگی اربیہ میں جی السلام علیکم میں کوئی مسئلہ آ رہا تھا وہ کنیکشن نہیں ہو رہا تھا انترنت تو بیسے فاسٹ ہے اس لیے میں آپ کو کال کر رہا تھا لیکن ابھی میں تھوڑا بیزی ہوں میں سنوں آپ کی ویڈیو لیکن ساتھ میں کام بھی کر رہا ہوں بیزی ہوں اس لیے آپ کے کال نہیں اٹھا سکتا بھی آجہ بہت شکریہ بہت شکریہ یاریہ سلام علیکم جی یہ سعودی عرب سے کال کر رہے تھے ہمیں ادھر سے بتا رہے تھے کوئی یہ پرابلم ہے ڈریٹ کال نہیں کر سکتے تو بس ایک کال جو بہت زیادہ آ رہی ہے میں صرف فون کو لے لوں اس کے بعد میں سوالوں کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں تو میں ارس کر رہا تھا آج آپ کے جو سوالات ہیں وہ بڑے کمال ہیں بڑے انفرمیٹکس ہیں اور ان پر بڑی گفتگو تفصیل کی جا سکتی ہے دیکھتے ہیں دوبارہ اگر کال آگی تو میں لے لوں گا کیا ہم تیار ہیں بات وہیں جہاں سے ہم نے بات روکی تھی کیا ہم تیار ہیں تو یہ ہمیں ارس کر رہا تھا دوسرا پہلو کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ ہمیں تیار ہونا ہے اپنے امام کی خاطر اور ایسا تیار ہونے جیسا ہمیں امام دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا امام ہمارے گھر آ جائے تو کیا ہمارے گھر ایسی ہیں جگہ ہیں جہاں ہم امام کو بٹھا سکے تو اس کا بہترین یہ پہلو یہی ہے کہ ہم یہ جگہ بنانی ہے جگہ اسے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بڑے بڑے گھر بنانی ہے جگہ اسے مراد یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو پاک صاف رکھنا ہے چاہے ایک مرلے کا ہے چاہے ڈیڈ مرلے کا ہے چاہے ایک کنال کا ہے چاہے دس کنال کا ہے ہم نے اپنے گھروں کو جو امام کی طرف سے اتیا ہے ہمارے پاس ہم تو یقین جانی ہم تو رنڈ پہ رہتے ہیں میں تو اکثر کہتا ہوں ہم رنڈ پہ رہتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا علیہ السلام علیہ السلام مدد کون کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں سعودی عربیہ سے بات کروں نبید حسن نبید حسن بھائی سعودی عربیہ سے ماشاءاللہ کچھ کہنا چاہیں گے جی جی میں بس آپ کو دعا دینا چاہتا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھیں بہت شکریہ نبید بھائی اتنی دور سے آپ ہمیں یاد رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اتنی مقدس مقام پہ بڑی بات ہے اور آپ اپنی مصروفیت میں سے بیٹھ کے سن رہے ہیں شکر گزار ہیں حضور ہم آپ کی نہیں نہیں مولا کا کرم ہے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم آپ نے بہت سپورٹ کیا اس کام میں اچھا ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں نبید بھائی آپ کی لائف میں کوئی خاص تبدیلیاں جو آئی ہو یا آپ اپنی زندگی میں اور کچھ کرنا چاہ رہے ہوں وہ ہم سب کو بتائیے جی میری زندگی میں یہ تبدیلی ہے کہ یہاں پر میں ہم آئیت سے تو سفدری بھی ہمیں فیملی کے ساتھ بابا بھی ساتھ تو میں یہاں پر پڑھا ہوں سٹڈی کیا ہے میں نے اس دور سے آپ کی چینل کو میں فالو کر رہا ہوں مولا کا کر رہا ہوں مولا نے سپورٹ کیا ہے آپ کی وجہ سے مولا کی طرف ہمارا جو رابطہ ہے نا وہ اچھا رائے مولا سے گفتگو کرتے ہیں اور مولا کی فکر رہتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مولا کو یاد کرو ہر کام اپنے مولا کے لئے کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبید بھائی زندگی میں تو پھر پر سکون ہو گئی ہوگی ماشاءاللہ جی جی الحمدللہ اچھا نبید بھائی آپ اپنے دوستوں کو اپنے تعلق داروں کو اپنے رسطہ داروں کو بھی تو یقینا بتاتے ہوں گے یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں ان تک بھی تو شیئر کرتے ہوں گے ماشاءاللہ جی 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 میں تو شیئر کرتا ہوں جی جی اپنی فیس بک سے میں آپ کو دیکھتا ہوں اچھا 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 تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں جو شیئر کر رہے ہیں لوگوں میں بھی آہستہ آہستہ دلچسپی امام کے بارے میں بڑھ رہی ہے جی جی الحمدللہ اچھا ماشاءاللہ یقینا آپ جب قابل جاتے ہوں گے آپ امام آپ امام کو بہت یاد کرتے ہوں گے بڑا دل کرتا ہوگا کاش یہ بھی آنکھیں جھبکے تو میں اپنے سکار کو یہاں کھڑا دیکھوں پھر آپ تواف میں دیکھتے ہوں گے پھر آپ زمزم پیتے ہوئے محسوس کرتے ہوں گے پھر صفا مروہ میں چلتے ہوئے محسوس کرتے ہوں گے یقینا آپ کی نگاہیں تو امام کو تلاش کرتی ہوں گی جی جی بلکل یہ سب آپ نے سکھایا ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں شکریہ نوید بھئی آپ کا بہت شکریہ آپ کی آسلہ افضائی ہے یہ میں نے نہیں سکھایا یہ امام نے ہم سب پہ کرم کی ہے میری کوئی اوقات نہیں نوید بھئی میں کچھ بھی نہیں آپ کی محبت ہو کا میں بہت مشکور ہوں یہ ہم سب پہ امام کا کرم آپ سیدوں نے کا حق ادا کرنے قسم سے انشاءاللہ سارے کریں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ سارے سادات حیمت کریں گے اب آہستہ آہستہ محسوس کر رہے ہیں سادات اپنی زمداریوں کو کہ انہیں دنیا میں صرف وقت پاس کرنے کے لئے نہیں بیجا گیا ان کا کوئی مقصد ہے خدا نے اتنی بڑی نسبت دی ہے ان کو ان کا مقصد انشاءاللہ آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے نوید بھئی شاہلا پیوستہ رہے سجر سے امید بہار رکھ کیا خیال ہے پیوستہ رہے سجر سے امید بہار رکھ جی جی بالکل اچھا نوید بھئی آپ ہمارے دوہزار پندرہ سے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں کوئی اچھا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ہم اس کو اور بہتر کیسے بنائیں اور کیسا اچھا کریں اور کیا ایسا کام کریں کہ اس کو تاکہ مزید لوگوں کے لئے اٹریکشن پیدا ہو سکے لوگ متوجہ ہو سکے کوئی مشورہ دینا چاہیں گے نہیں نہیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کریں آپ کی جو ویڈیو گرافی ہوتی ہے جو آپ کام کرتے ہیں وہ بہت اچھا کام کریں ماشاءاللہ شکریہ شکریہ بس جب بھی جائیں روزہ رسول پہ کعبت اللہ جائیں میرے لئے اور تمام مخلوق کے لئے ایک دعا ضرور مانگا کریں کہ خدا ان کو حجت سے جدا نہ کرنا خدا ان کو حجت کا قرب ہمیشہ اطا کرنا خدا آخری وقت میں یعنی ظہور امام پہ حجت کے سامنے سرخرو ہونے والوں میں شمار کرنا خدا ان میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو آخری وقت میں ایک طرف ہو جائے دور پڑے یا بھاگ جائے کیونکہ ہمارے سامنے تاریخ میں بڑی بڑی مثالیں ہیں نوید بھئی بڑی بڑے لوگوں نے بڑی بڑی تیاریں کی مگر جب وقت آتا ہے نا اینڈ ٹائم ہوتا ہے اس وقت لوگ بہت جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں بہکا دیے جاتے ہیں تو یہ ہم سب کے لئے آپ ضرور دعا مانگیں گے اور ہم آپ کے لئے انشاءاللہ دعا گو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ کلتے راک کال کرتے راک کریں ہماری حوصلہ بڑھتا رہتا ہے بہت شکریہ نوید بھائی سعادی رب سے کال کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ یہ ہمارے ساتھ ایک اور موزیس کالر ہے میں ان کی کال لے لوں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم کیسے سر آپ میں الحمدللہ میری بہن کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں تہران سے بات کر رہی ہوں سر اچھا ماشاءاللہ تہران سے جی میری بہن کچھ کہنا چاہیں گے آپ میرا ایک چھوٹا سا سوال جی سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے میں انیورسٹی کی طالب علم ہوں یہاں پر ہم کوئی ایڈوکیشن میں پڑھتے ہیں اچھا تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری کلاس فیلوز کے ساتھ بات ہوتی ہے نہ مہارم کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے تو ہم ایسے موڈرن دور میں امام زمانہ کی سپاہی کیسے بنیں ہم امام زمانہ کے لیے کیسے زمین سازی فرام کریں ماشاءاللہ میری بہن آپ پروگرام دیکھتی رہتی ہیں یا آج پہلی دفعہ آپ نے نمبر لے کے کال کی ہے اتنی دور سے بیٹھ کے نہیں نہیں سر میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں اور مجھے امام زمانہ سے بہت بہت زیادہ الفت ہے میں کچھ گروپ چلاتی ہوں جس میں امام زمانہ کی آویرنس لوگوں کو دے رہی ہوں ماشاءاللہ لیکن میں خود بہت پریشان ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں امام زمانہ کو رو بر رو دیکھوں لیکن جب کسی ناموارم سے بات ہوتی ہے یا ہنسی مزاق ہوتی ہے تو وہاں آکے مطلب بس وہ رہ جاتی ہے کہ کیسے ہم سپائی بنیں بڑی بات ہے میری بہت کمال جذبہ جی 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 فرمائیے 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 کیا کہنا چاہتے تو اس موڈرن دور میں ہم چاہتے بھی ہیں کہ مطلب ہم تعلیم حاصل کریں لیکن ہم جب باہر جاتے ہیں جہاں پر ہمارا ناموارم کو ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے یا ہم اسے بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم امام کے لئے زمین سازی نہیں کر پا رہے ہیں ہم امام کے لئے وہ وہ چیز ہم نہیں کر پا رہے ہیں جو وقت کے امام کے لئے ضرورت ہے میری بہن آپ لائن پہ رہیے گا میں آپ کی کالڈ ڈراؤپ نہیں کروں گا آپ یہی سوال کا جواب سن لیں میری بیٹی میری بہن یہ ساری کی ساری میری بچی منٹل گیم ہے یہ منٹل گیم ہے انسان کی ذہن کی سوچ ہوتی ہے جو پوزیٹیو بھی ہو سکتی ہے جو نیگٹیو بھی ہو سکتی ہے کوئی مزاہکہ نہیں کسی کے ساتھ پڑھنے کا ہاں اگر آپ کی سوچ پاکیزہ ہو تو آپ ایزا بھائی ایزا باپ ایزا بیٹا آپ ان کے ساتھ سلیں کچھ نہیں ہوتا کوئی بات کرنی ہے کوئی ڈسکیشن کرنی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن منٹل لیول آپ کا پوزیٹیو اور بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے صرف یہی ہونا چاہیے میں امام کی خاطر امام کے مشن کی خاطر پڑھ بھی رہی ہوں اور امام کی خاطر امام کے مشن کی خاطر اپنے آپ کو سیو بھی کر رہی ہوں تو بس جب آپ یہ چیز لے کے ساتھ سفر کریں گی ایک تیسر کام چھوٹا سا آپ نے کرنا ہے ہر لمحے یعنی روزانہ اپنے ادارے جاتے ہوئے یونیورسٹری کالیج جہاں پڑھتی ہیں آپ روزانہ جاتے ہوئے اپنی امام سے نماز کے بعد تو آپ کہتی ہیں سلام علیکہ یا صاحب علیہ وسلم اللہ مان اللہ مان اللہ مان من فطنتی زمان من جوری زمان من شرع شیطان کہتی ہیں لیکن یہ سلام آپ کو گھر جاتے گھر سے ادارے جاتے ہوئے بھی ضرور کرنا ہوگا آپ کو ادارے پہنچ کر بھی آنکے بند کر کے اپنی امام کو سلام کرنا ہوگا اور جب ایسی کفیت آپ کے ذہن پہ کوئی آج ہے نیگٹیوٹی کی آپ فوراں کہیں اے زمانے کے سائب مجھے بچائیے شیطان کے شر سے چونکہ میں آپ کی امانت ہوں میں آپ کی کنیز ہوں تو انشاءاللہ خدا کا یہ مظہر ضرور آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ 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 اور ایک چھوٹی سی اور بات جیسے اس سے پہلے جب امام سے توصل کر دیا امام امام سے میں بات کر دی تھی مجھے محسوس ہوتا تھا شاید امام میری بات سن رہے میں خواب کے ذریعے بھی ایسی کچھ چیزیں فیل کر جی تہران ایران سے کال ہے بڑی دور سے تو ماشاءاللہ کچھ شرکنل پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم انہیں سن نہیں پارے لیکن باتیں بہت زبردست کر رہی ہیں بہت کمال کر رہی ہیں کال جذبہ آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے حوصلہ اور حمت لے کے آگے بڑھنے کا ہماری بہن کی کال ڈراؤپ ہو گئی میں امید کرتا ہوں ہماری بہن انشاءاللہ ہمیں دوبارہ کال کریں گی تاکہ ہماری بہن کی مفید گفتگو سے ہم سب مستفید ہو سکیں بڑی پیاری بات کر رہی تھی کہ داروں میں ہم پڑھتے ہیں تو بات کرنی پڑتی ہے تو بات کرنے میں کوئی مزاکہ نہیں سوچ اپنی پاکی ذرا کہ ہاں ہسی مزاک والی جہاں تک میری بہن نے بات کی ہے اس سے وائٹ کرنا چاہیے یعنی ہسی مزاک غیر محرم کے ساتھ کیونکہ انسان ہے نا ہستہ ہستہ بھٹک جاتے ہیں ہسی مزاک بڑھتے بڑھتے آگن کل جاتی ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا وائٹ کریں باقی کوئی مسئلہ نہیں گفتگو کرنی ہے ان سے کوئی لیکچر ڈسکس کرنا ہے ان سے کوئی مشورہ لینا ہے اپنے باپ سے اور اپنے بھائیوں سے بھی تو بچیاں مشورہ لیتی ہیں تو ماشاءاللہ اس چیز کو اس طرح لے کے چلے تو سوال جو ابھی ہے تشنا کہ ہم تیار ہیں تو میں عرض کر رہا تھا ہمیں تیار ہونا ہے انشاءاللہ اپنے گھروں کو صاف رکھنا ہے صاف سے مراد صفائی ویسے تو ہر گھر میں ہوتی ہے روزانہ ہوتی ہے صفائی سے مراد یہ ہے کم از کم میرے گھر امام جب تشریف لائے میرے گھر میں کم از کم ایسا ماہور نہ ہو کہ آتا ہوا امام کیفیت دے کر محسوس ہو کہ وہ نراز ہو گئے یا وہ واپس سنے گئے ہیں تو یہ تھوڑی چیز صفائی دوسری صفائی اگر گھر میں ہر وقت جھگڑے والی لڑائی والی محسوس کریں گے یہ میرے کیسے چاہنے والی ہیں تیسری بات اگر گھر میں ہم ایسی چیز لگا کے بیٹھیں ہیں اپنے ٹی وی پہ اپنے موبائل پہ امام اچانک تشریف لے آئے تو یقینہ نہیں اس چیز سب ہی بھی وہ میں بچنا ہوگا امام آ کے دیکھ کے کیا کہیں گے یہ کیا بیٹھ کے دیکھیں ہیں ٹی وی سے مراد یہ نہیں کہ ہر قسم کے پروگرام دیکھنا چھوڑ دیں ضرور دیکھو مگر ایسے پروگرام دیکھو جس میں اصلاحی چیزیں ہوں ٹی وی رکھنا کو گناہ نہیں ہے لیکن اصلاحی چیزیں لگتی رہیں تاکہ بچے ان اصلاحی چیزوں سے سیکھیں ہمارے ساتھ ایک موزر سکالر ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والاکم اللہ سرکار کیا علیہ وبرکاتہ جیدر الحمدللہ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سرکار میں عمر علی بولنا میں شرکپور شریف کو احمد علی شرکپور شریف سے بات کر رہے ہیں جی احمد علی صاحب عمر علی عمر علی عمر علی صاحب کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ بیدی صاحب میں ایک تھوڑا یہ مشہورہ لانا جی کب میری شادی ہوئی اسی کہ میری ایک بیٹی دو سال تین چیار میں نہیں آگی اچھا جی بیگم نے میں آپ کے قریب ہوں میرے پاس کسی وقت تشریف لے آئے بلکہ آپ کی جو زوجہ ہے جو کوئی والد یا ان کا بھائی ان کو بھی کہیں مجھے ملے میں انشاءاللہ گزارش کروں گا گھر توڑے نہیں جاتے گھر جوڑے جاتے ہیں تو خدا ان کو بھی یہ سوچ دے کہ ایک بچی ہے اس کی پروش بھی ایک ماں کے ذمہ ہے تو انشاءاللہ خدا بہتر کرے گا مورا کرم کریں گے آپ نہ بلکل نہیں دینا طلاق بہت غلط کام ہے یعنی عرش الہی کام جاتے ہیں جب کوئی طلاق جاتی ہے تو اس چیز سے بچنا ہے آمیر بھائی کسی وقت آپ رابطہ کر کے میرے پاس آئیں بلکہ اگر مجھے جانا بھی پڑھا آپ کے زوجہ کے یعنی آپ کے سسرال میں انہیں صحیح دو کہ مند کرنے جاؤں گا انشاءاللہ کہ ایسا کام مت کریں جس سے یہ عرش الہی کام جائے بلکہ آپ کوشش کریں آنے والی جو خدا نے ایک کنیز اتا کی ہے امام کی کنیز کو تیار کرنے میں اپنا کردار ادا کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے آمیر بھائی بہت شکریہ آمیر بھائی بہت شکریہ تو یہ کال کر رہے تھے گھروں میں چھوٹے چھوٹے معاملات مسائل چلتے ہی رہتے ہیں یہ ہم تو ویسے کہہ جاتے ہیں کہ زندگی کا حیثہ ہے حقیقت میں مومنین کو چیزوں کو زندگی کا حیثہ نہیں بنانا چاہیے مومنین کو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے جی ہمارے صدق موزر سکولر ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں لاہور سے علی بات کر رہا ہوں علی صاحب لاہور سے بات کر رہے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے جی میرا ایک سوال تھا جی بتائیے جیسے کہ ہم پندرہ شبان کو عریضیں لکھتے ہیں اور دریاں میں پھینک دیتے ہیں اور سین بن رو سے کہتے ہیں کہ عریضیں مولا تک پنچھا دیں جی تو وہ سین بن رو تو اس دنیا سے ساڑھے یا نسو سال پہلے جا چکے تھے تو ہمارے عریضیں مولا تک کیسے پہنچتے ہیں بھائی باشا اللہ ماشاء اللہ علی بھائی لاہور سے پنجاب سے کال کر رہے تھے میں انشاء اللہ جواب دیتا ہوں اور کچھ کہنا چاہیں گے نہیں بس کافی ہے چلے شکریہ شکریہ اللہ حافظی یہ بڑا پیارا سوال کر رہے تھے کہ جی حسین بن رو کو ہم کہتے ہیں ہمارے عریضیں امام تک لے جائیں تو وہ تو ساڑھے گیارہ سو سال سے قریب وہ تو دنیا سے جا چکے تو ہمارے عریضیں پھر امام کے خدمت میں کیسے لے جاتے ہیں تو علی بھائی سرکار کا ایک لقب ہے بقیت اللہ بقیت اللہ یعنی اللہ کا بقیہ قرآنی سرکار کا ایک لقب ہے بقیت اللہ خیر اللہ من کنتم مومنین تو یہ قرآنی سرکار کا ایک لقب ہے تو دل یہی مانتا ہے کہ بقیت اللہ کے ساتھ جڑ جانا ہی بقا ہے تو یہ بقا کی سمر اور بقا کی کیفیت ہے کہ صدیوں بعد بھی ہمارے عریضیں امام کا ایک عاشق امام کا ایک صفیر امام کا ایک غلام خاص ہمارے وصول کر کے امام کے خدمت میں پہنچاتا ہے ماشاءاللہ تو یہ دلیل ہے کہ اگر ہم سب اسی طرح بقیت اللہ کے ساتھ جڑ گئے تو پھر ہمارے حصے میں بقا آئے گی انشاءاللہ یعنی دنیا سے ظاہری جاتے ہوئے بھی اور علی بھائی دنیا سے محبانِ آلِ محمد مومن منتقل ہوتے ہیں ان کا انتقال ہوتا ہے منتقل ہونا مطلب ایک جہان سے دوسری جہان میں جانا تو جب وہ منتقل ہوتی ہے تو پھر بقیت اللہ کی ذاتِ اقدس کے صدقے خدا ان کو بقا عطا کر دیتا ہے بقا کا ایک خوبصورت ذریعہ جو اپنے اپنے سوال کے جواب میں کہا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم جی میں حارس علی بات کر رہا ہوں جی جلال پور سے جلال پور سے حارس علی بھائی بسم اللہ کیسے ہیں آپ خریت سے ہیں جی کچھ کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں مازدت خواہ ہوں آپ کی کالز بہت آئی ہیں درمیان میں کال چال رہی تھی ہم اٹینڈ نہیں کر سکے اس کے لئے ہم مازدت خواہ ہیں شکریہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو فرمائیے یہ بہت اچھا سوال جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہمارے امام کیوں غائبہ ہر دور میں ہر امام سامنے ہمارے کیوں غائبہ اس کے اوپر ماشاءاللہ بہت اچھا جی انشاءاللہ میں آپ ہمارے سے جنے رہیے گا میں ضرور اس پر گزارش پیش کرتا ہوں شکریہ شکریہ بڑی پیاری بات کر رہے تھے محترم جلال پھر سے کال کر کے کہہ رہے تھے کہ ہر دور میں ہر امام تشریف فرما رہے ہیں ہماری امام غیب کیوں ہیں جوابات تو بہت زیادہ ہیں ایک تو اللہ کا عمر ہے اور دوسرا مومنین کا امتحان ہے اور تیسرا اس دور کے بھی ابھی تک موالیہ نے حیدر کرار کا امام کے لیے ماند عاشقین کربلا تیار نہ ہونا امام یہ غیبت کا یہ پیش خیمہ ہے میں نے اس پدرہ شہبان پہ چار مصرے کہتے ہیں جس میں میں نے کہا تھا آخری مصرے میں کہ جب پتہ چلے گا تو اس کا قصور وار ہم ہی ہوں گے غیبت کا پتہ چلے گا تو قصور وار ہم ہی ہوں گے تو یہی وجہ محسوس ہوتی ہے اور بہت ساری وجہات میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی آپ کے خدمت میں روشنی ڈالتا ہوں بلکہ آپ سب سامعین کی بہت پیارے پیارے سوالات آپ سب بیٹھ کے ماشاءاللہ کریں تو کیا ہم تیار ہیں انشاءاللہ ہم نے تیار ہونا ہے بس میں یہ سوال مکمل کروں بڑا طویل خوبصورت جواب چلتے چلتے درمیان میں کالز کا سسلہ جاری ہو جاتے میں پروپر نہیں دے پایا ہم نے تیار ہونا ہے ہم نے بن کے دکھانا ہے جس طرح کئی بچے ہوتے ہیں نا ان بچوں میں سے کئی بریلنٹ بچے ایسے ہوتے جو کہتے ہیں بابا میں فرسٹر آ کے دکھاؤں گا یہ کتنا پیارا جواب ہوتا ہے بریلنٹ بچوں کا میں ٹاپ کر کے دکھاؤں گا یہ وہ باکمال بچے ہوتے ہیں جو ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں اور کر کے دکھائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی تو امام کے بچے ہیں نا امام ہمارے بابے حقیقی ہیں نا انشاءاللہ ہم تیار ہو کے دکھائیں گے اور وقت دور نہیں ہے جب محبانِ آلِ محمد سب سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کریں گے پھر اپنے مزاجوں کی صفائی کریں گے پھر اپنی سوچوں کی صفائی کریں گے پھر اپنے ارادوں کی صفائی کریں گے پھر اپنے اندر جسم کے جو ایک تو فطرت ہے اس کی صفائی کی ضرورت وہ فطرت ہے جسم کے اندر کچھ ایسے معاملاتیں جن کی صفائی ہمیں کرنا ہے یعنی وہ ہماری روح کے ساتھ جڑے ہیں اور انٹرلنک ہیں ان کو ہم نے صاف کرنا ہے تیسرا آخری اہم وہ یہ ہے پھر ہم اپنے گھروں کی صفائی کریں گے تو گھروں کی صفائی کر بھی لیں گھروں میں مسلح بچا بھی دیں گھروں میں امام کی انتظار گئیں بنا بھی دیں اگر ہم اپنی صفائی نہیں کریں گے تو شاید ہم امام کے لئے تیار نہیں ہیں اگر ہماری سوچوں میں ابھی تک نیگٹیوٹی ہے اگر ہم پوزیٹیو نہیں ہو پا رہے اگر ہم مخلوق خدا کو معاف نہیں کر پا رہے اگر ہم نے اپنے ذہنوں اور دلوں میں مخلوق خدا کے لئے کچھ چیزیں بٹھائی بھی ہیں تو پھر یقین کریں ہم ابھی تک اپنے آپ کو ہی پاک نہیں کر سکے تو ہم گھروں کو کہاں پاک کریں گے تو پہلا میرا مہترم زبار صاحب اپنا آپ کو پاک کرنا بڑا ضروری ہے جب تک بندہ خود تیار نہیں ہوتا اس وقت تک دیکھیں ہمارا ملک ہے ماشاءاللہ ہمارے ملک میں کسی نے آنا ہو تو جس نے تصریف لانے مطلب ہمارا جو بڑے مقامات ہیں ہمارے ملک خدا دات کے اس میں ساری صفائی زبردست ہو ہر جگہ ڈیکوریشن ہو خوبصورت ہو صوفے بچے ہوں بستر بہترین لگے ہوں سب کوئی زبردست ہو لیکن جنہوں نے ان کو ریسیف کر رہے ہیں وہ ہی تیار نہ ہوں وہ بھی اہمیت نہ دے رہے ہوں پھر ایسے آنے والے کی تیاری تو نہ ہوئی پھر ایسے آنے والے کو ہم نے بولا کہ میرا خیال رسوائی شاید کر دیا سب سے پہلے اپنا تیار ہونا بڑا ضروری ہے پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی تیار ہوں گی اب اگلی بات میں ان کی ارز کیے دیتا ہوں میں انہوں نے ایک اور سوال کیا ہمارے ہاں غیبت بہت زیادہ عام ہے میں کوشش کروں گا ایک پورا پروگرام غیبت پر کروں گا جس میں قرآن کی آیات سے لے کر رسول اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم سے لے کر آئین نتہرین صلوات اللہ علیہ وآلہ اے اجوائین ان کے فرامین کی روشن میں میں ارز کروں گا لیکن چونکہ اس سوال آیا ہے اس لئے مختصر جواب آپ کے خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں غیبت مومن کا شیوہ نئی غیبت لا اعلی اللہ پڑھنے والے کا شیوہ نئی غیبت محمد رسول اللہ پڑھنے والے کا شیوہ نئی غیبت علی والی اللہ پڑھنے والی کا شہوہ نہیں غیبت یعنی پیٹ پیچھے بیٹھ کے اس کے بارے میں باتیں کرنا جو کہ موہ پہ نہیں کر سکتے بچے پیچھے پیچھے بیٹھ کے باتیں کرنا یہ اس میں تی نقصان ہے سب سے پہلا نقصان اپنی زبان کا کیونکہ انسان اسی زبان سے قرآن پڑھتا ہے اسی زبان سے آل محمد پہ درود پڑھتا ہے اسی زبان پہ آل محمد کا ذکر کرتا ہے اسی زبان سے بیٹھ کے کسی کی عقبت کرے تو اچھا تھوڑا لگتا ہے وہ پاکیزہ زبان جو اس ذکر کی وجہ سے پاک ہو جاتی وہ تو نہیں جس ہو جاتی ہے وہ تو خراب ہو جاتی ہے پھر آگے مولا مولا کرنے کا اللہ جل اللہ جل کہنے کا علی علی کرنے کا درود پڑھنے کا اور قرآن پڑھنے کا میرا خیالے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا پہلے انسان اپنی زبان کو پورا وکر بیٹھے سارا دن غیبت گلہ اور دوسری بات سب سے اہم بات منتظرین امام الزبان علیہ السلام کے لئے جس وقت وہ غیبت کر رہے ہیں وہ یہ سوچیں اسے لمحے اگر امام آگئے امام کو کیا کہیں گے کیا جواب دیں گے سرکار کیا محسوس کریں گے میں ان کے پاس گیا یہ تو بیٹھ کے دوسرے کے گلے کر رہے تھے یہ تو کہہ رہے تھے وہ گندہ ہے وہ گندی ہے وہ گندے ہیں وہ گندے ہیں نہیں ایسا چیز انشاءاللہ ہم نے نہیں کرنی جس سے امام کے ظہور میں تاخیر بھی ہو اور امام ہمیں اپنے قریب بھی نہ آنے دیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس پہ قابو پانے ہیں اور اب دوسرا پہلو جو میں اکثر ارز کرتا رہتا ہوں ہر چیز کا دوسرا پہلو اور اہم پہلو یہ ہے انشاءاللہ ہم اس پہ قابو پائیں گے پا کے دکھائیں گے اور ہم وہ کام چھوڑ دیں گے جو اللہ کو اللہ کے رسول کو رسول کی اولاد متحرہ کو جو نہ پسا دیں اور اس پہ ہم قابو پائیں گے کیونکہ ہم قابو پا سکتے ہیں اگر ہم غیبت کر سکتے ہیں تو غیبت چھوڑ بھی سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آہستہ آہستہ چھوڑ جائے گی اور اگر نہ چھوڑ رہی ہو تو کوشش کریں اپنے آپ کو باوضوع رکھیں کوشش کریں مخلوق خدا کو لنگر کھلائیں غریبوں کو ڈونڈ ڈونڈ کے چوکوں میں جائیں گلیوں میں جائیں دروازے کھٹ کھٹائیں جن کے گھر روٹی نہیں پک ان کو جا کے روٹی دیں خدا انشاءاللہ اس بیماری سے آپ کو نجات دے گا یہ بیماری ہے اسے نجات دے گا اور انشاءاللہ آپ کے زندگی میں ایک خوبصورت دور کا آغاز ہوگا اور خدا آپ سب کو ایک خوبصورت دور میں غیب سے بچا کے ضرور داخل کریں اب ایک سوال تھا جی حال میں ناصر کی صدا کیا آج بھی جاری ہے یہ بلکل جاری ہے یقینا جاری ہے اور جاری رہے گی اس وقت تک جب تک امام وقت کا ظہور نہیں ہوتا جب ظہور ہو گیا پھر تو لبائک لبائک کی صدایق ہوں گی ابھی جاری ہے صدا ہے کوئی ہماری نصرت کرے مدد نہیں عام طور پر ہم خیال کر جاتے ہیں جی کوئی مدد ہم سے طلب کی جاری ہے مدد نہیں ہے یہ نصرت ہے حال میں ناصر یہ نصر نہ جی امر صدق موزوز کالر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام کبلا صاحب پہلے میرے کال کٹ گئی تھی سکلین بات کر رہا تھا جی جان سے سکلین بھائی جان سے بالکل کر رہے تھے جی ایک سوال ہے دیکھیں جیسے آپ کی آواز پھر کٹ گئی سکلین بھائی امانڈر کی تعداد ہے جو پھر سکلین رہے ہیں ہیلو جی جی پوچھئے امان کے جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ تین سو تیرہ والا جو عدد ہے کیا وہ انصار کا عدد ہے یا کمانڈر کا یہ ایک تشبیح دی گئی ہے جنگ بدر کے صاحب کے حوالے سے تین سو تیرہ جانساروں کے حوالے سے ویسے جو قطب میں ملتا ہے یہ امان کے خواس ہے یعنی مین مین لوگ ہیں آگے آوانین و انصارین کی ایک طویل فوج ہے سکلین بھائی جس میں ہم کہتے ہیں اللہ مجالی میں ناوانہی وانصارہی میرا اللہ مجھے امام کے آوانین و انصارین میں شمار فرما تو وہ ایک بڑی لمبی تعداد ہے یہ مین مین لوگ ہیں تین سو تیرہ جس میں پوری دنیا سے انشاءاللہ ہوں گے ہر ملک سے لوگ ہیں ہر جگہ سے لوگ ہیں اور ان میں پچاس خواتین بھی ہیں جو قطب میں ملتا ہے روایت میں یہ تین سو تریسٹھ ہے تعداد اصل میں تین سو تریسٹھ تری سکس تری جس کا اگر نچوڑ نکالے تو پچاس جو ہے وہ خواتین ہیں جی تو یہ تین سو تریسٹھ ہے تعداد اور ان کی آگے آوانین و انصارین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جی تو انشاءاللہ خدا سب کو آوانین و انصارین میں شمار فرما ایک بات اور سا کلین بھئی زین نچوڑا کیے گا وہ یہ ہے کہ حضور امام خدا کے وہ نمائندے ہیں جو اللہ کے زمین پر پورے کے پورے تصرف رکھتے ہیں ہر چیز میں ارادوں میں اللہ کی مرضیوں میں کیونکہ مشیعت اللہ بھی ہے ارادت اللہ بھی ہے جنگ اللہ بھی ہے وہ اگر چاہیں تو تین سو تیرہوں کو تین کروڑ تیرہ بھی کر سکتے ہیں تین عرب تیرہ بھی کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں مولا تعداد تو تین سو تیرہ تین سو ترہ سٹھ تھی تو خدا نے ان کو اتنی طاقت اتاق کی ہے کیونکہ اللہ کے اگنمائندے اب آپ اس چیز کو کوئی کہہ جی بخاری صاحب پرگرام میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے تو اس کی کوئی ایک اور مثال ہی دے دیتے تاکہ وہ بات مکمل ہو جاتی سکلین بھی عادل کا تقاضہ ہے اگر شیطان کو کھلی چھوٹ ہے اور اتنی پاور ہے وہ عربوں کی تعداد میں مخلوق کو بہکا سکتا ہے تو اللہ کے عادل کا تقاضہ ہے خدا کے اس نمائندے کو بھی اتنی طاقت اتا ہو کہ وہ عربوں کی تعداد میں مخلوق کو بچا لے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بفضل خدا ضرور بل ضرور بہت بڑی تعداد شامل ہوگی سرکار کی اس نظام خروج پر بلکہ میں تو دعا کرتا ہوں پروردگار زمین پہ کوئی ایسا بندہ باقی رہی نہ جائے جو رسول کا امت ہی بھی ہو اور رسول کے بیٹے کے ساتھ بھی نہ ہو اللہ کہے سب ساتھ ہوں سب ساتھ ہوں اور خدا کرے آنے والا جو شریعت محمدی کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وآلادہ وسلم کو آکے دنیا میں انٹروڈیوز کر آئے اور اس حقیقت کو آشکار کرے تو انشاءاللہ سب کلمہ گو سب مخلوق خدا اس کو لبائک کہیں اور انشاءاللہ ایسا ہوگا تو تعداد ضروری نہیں ہے یہ عجت خدا کی مرضی پر منصر ہے وہ کیا پسند فرماتے ہیں اور انشاءاللہ وہ بہت اچھا پسند فرمائیں گے انشاءاللہ ہماری بچیاں ہماری بہنیں ہماری مائیں ہمارے بزرگ ہمارے جوان ہمارے بڑے ہمارے بچے سب امام کو لبائک کہیں گے اور یہی بشر کا انسانیت کا قبال ہے سارے انسانیت والی ہستی کو لبائک کہیں اس کے لئے جو چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم آپ کے خدمت میں دیکھیں ایسا خوبصورت دور ہوگا نفذت ختم ہو جائے گی لڑائیں جگڑے ختم ہو جائیں گے محبت کا دور ہوگا آمن کا دور ہوگا خوبصورت دور ہوگا بھائیچاری کا دور ہوگا ایسا خوبصورت دور ہوگا کہ لوگ گھروں کو تعلیٰ لگائے بغیر رہیں گے یعنی اس سے بڑا کمال دور ابھی تک تو نہیں آیا انشاءاللہ ضرور آئے گا میں وہ سوال جو جتنے تھے میں جلد جلد مکمل کرلوں آج آپ کا ہم نے بہت ٹائم لیا لیکن انشاءاللہ آج آپ کے سوالوں کے جواب دیکھے جائیں گے ضرور ان کو کال آگے تو ہم مجبوری ہوگی ہم ضرور ریٹنٹ کریں گے سوال تھا کیا صدا آج بھی بلند ہے جی بالکل بلند ہے آج بھی نصرت طلب کی جا رہی ہے یاد رکھئے گا دو لفظ ہیں اور بڑے مختلف ہیں ایک ہے مدد ایک ہے نصرت مدد فرد کی ہوتی ہے نصرت مشن کی ہوتی ہے یہ حال میں راستی انسر نہ آؤ مشن کی نصرت کرو مشن کی نصرت یہی ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ کرو بہیا کرو امام کے لئے تیار کرو اس کے بعد اپنے قرب و جوار والے افراد کو احباب کو سب کو حمد دلو حوصلہ دو ان کی امید نہ ٹوٹنے دو ان کو امام کی خاطر مضبوط کرنے کی کوشش کرو اس کے بعد جیسے جو اہم کام ہے وہ نصرت کا یہ ہے کہ امام کی ظہور کی رحم وار کرنے کے لئے جتنا ہو سکتا ہے لوگ میں شعور بیدار کرو خصوصاً دعا یہ ہے بہت اہم دعا ہے یقیناً اس پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ تقریباً جگہوں پہ پہنچ چکی ہے لیکن ابھی بہت سار جگہ ہیں جہاں نہیں پہنچی وہ انشاءاللہ پہنچانے کی بھرپور کوشش کرو آپ کی کاوش سے انشاءاللہ پہنچے گی پھر لوگوں میں گیارہ معصومین کے اور خصوصاً سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے فرمان جو قائم کے بارے میں ہیں جو حجت دورا کے بارے میں اجل اللہ تعالی فرج شریف کی حوالے سے ہے وہ لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرو لوگوں کو بتاؤ ماسومین نے حجت دورا کے بارے میں کیا فرمایا کیسا ہوگا وہ آئے گا تو وہ کون ہوگا وہ آئے گا تو وہ کیا کیل آئے گا اب یہ سی لوگ سوال کریں گے جی آپ بات کرتے ہیں کوئی آئے گا تو وہ ساتھ کیل آئے گا آپ ان کے خدمت میں گزارش کرو وہ جب آئے گا تو اپنے ساتھ سارے تبرکاتی انبیاء لے کے آئے گا آسائی موسیٰ ان کے پاس ہوگا انگشتری سلمان ان کے پاس ہوگی رسول کی جتنے بھی تبرکاتیں ان کے پاس ہوں گے تو سبحان اللہ تو ایسی خوبصورت حسنی کو دیکھنا تو سبحان اللہ کیا بات ہے مجھے کہلے سنت علم حقی کی بات یاد آگئی کمال صاحب ہیں جی کمال عارف بندے ہیں انہوں نے کیا خوبصورت جملہ بولا ہے کسی نے ان کو آکے کہا محترم اللہ کام رہے جو اس نے اس دور میں پیدا کر دیا اگر خدا مجھے رسول کے دور میں پیدا کرتا تو میں رسول کے ساتھ کھڑا ہوتا انہیں کہا پھر کھڑے ہوتا ہوں کیا کرتے کہا میرا دل چاہتا ہے میں رسول کے پیچھے کھڑا ہوں کے نماز پڑھتا مجھے نماز پڑھنے کا سواب کئی گناہ زیادہ ملتا سلام میں اس صاحب کو کہ اس نے ایسا جواب دے کے اگلے بندے کو لا جواب کر دیا جو اس پر رام کی زینت بن رہے انہوں نے کہا اے بندہ خدا کبھی بھی اللہ کی علاقل شہن قدیر ہونے کے معاملے پر شک نہ کرنا جو خدا جانتا ہے نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں خدا نے اس دور میں بھیجا کوئی راہ ضرور ہے انہوں نے کہا پرشان مت ہو ایک دن سرکار مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا شہزادہ ضرور آئے گا کعبے پہ اور انشاءاللہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب ہوگا تو جب ان کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب ہو تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دی انہیں کہا اللہ تجھے عجر و ثواب میں کمی نہیں دے گا ویسے ہی ثواب اور عجر ملے گا جو آج سے چودہ سو سال پہلے رسول کے پیچھے پڑھنے کا ہوتا تو ایسے باکمال لوگ باکمال باتیں کر جاتے ہیں سلام ہے ایسے لوگوں کو خدا ان کو اور توفیق دے کے یہ اسی طرح امت کو جوڑتے رہیں اور امت تک میسج پہنچاتے رہیں تو حل من ناصر یا انصرنا کی صدا ابھی تک جاری ہے اور اس صدا کو جاری رکھنے والی ہستی کا نام حسین اصر اجلاللہ تعالی فرش شریف ہے اور انشاءاللہ ہم سب نے لبیک کہنا ہے میں بہت سارے پہلوں پہ آپ کے خدمت میں گزارش کر چکا ہوں اس کے بعد غیبت ابھی تک کیوں ہے غیبت کا ابھی تک موجود رہنا بہت ساری چیزیں ہیں میں اجمالی سی بات کر چکا ہوں جس میں سب سے پہلی بات اللہ کا عام رہے دوسری بات عاشقوں کا امتحان ہے کیونکہ اکثر ایک ممبر پہ جملہ کہتا رہتا ہوں دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا اور ہے عاشقوں کا امتحان کہ دیکھ کے تو ہر کوئی سلام کرتا ہے کوئی کمر پہچانے تو پتا چلے تیسری بات غیبت سرکار کی ہم سب کو تیار ہونے کا جلدی جلدی ایک موقع دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں نہ کیے ہم اپنی نسلوں پر چھوڑ جائیں ہمارے بچے امام کے لئے کچھ کریں گے ہماری نسل امام کے لئے کچھ کریں گے ہماری اولاد امام کے لئے کچھ کریں گی ہم تو بس ٹھیک ہے جو زندگی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں موج کر رہے ہیں ہماری زندگی تو بڑی کمال ہے بلکہ بچے آکے امام کے انتظار کریں گے نہیں ہم سب پہ فرد وحد کی طرح ذمہ داریاں ہیں ہم سب پہ سخت قسم کے ہماری گردنوں پہ حقوق ہیں جو کہ ہم سب نے پورے کرنے ہیں یہ بات نسل اینڈینی چاہئیے کہ ہم سب نے مل کے بارش کا قطرہ بن کے اپنے آپ کو زمین پہ گرانے ایسے ہی جیسے خدا ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا میں مختصر سے جواب دیتا جاروں تاکہ آپ کو زیادہ وقت بھی لنوں ہمارے پاس سوال آیا تھا ہماری امام ہی قائب کیوں ہیں بڑا اچھا سوال تھا گیارہ معصوم ظاہراً موجود تھے بارمہ ہی قائب کیوں ہیں پہلے تو یہ بتاتا جاؤں دس سنے امام سے آہستہ آہستہ مخلوق کو غیبت پہ آمادہ کرنا شروع کر دیا گیا تھا پھر گیارہ میں امام پھر بارمہ سرکار میں تو بہت زیادہ پھر سرکار کی غیبت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جب تک سرکار کا پہلے تو اللہ صاحب غیبت کے بارے میں بتاتا جاؤ میں پھر آرز کرتا ہوں جو میری اس ناکس عقل میں ہے یا ادھر سے خیرات مانکے اور حقیقت تو وہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے تو غیبت دو حصوں میں تقسیم ہوئی ایک ستر تہتر یا پچھتر سال کا دورانیا جس کو چھوٹی غیبت کے نام کے طور پر یاد کیا جاتا ہے یعنی اس وقت سرکار کا اپنے سفراء سے اپنے سفیروں سے اپنے خواست سے رابطہ تھا جن کا عام مخلوق سے رابطہ ہوتا تھا ان کے ذریعے جو چار ہیں ماشاءاللہ ہر محبی آل محمد جانتا ہے ایک بات دوسری بات جب دوسری غیبت کا آغاز ہوا تو پھر ایک طویل غیبت کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے جس کے بعد یہ مسجد جمکران بھی بنی عمر امام سے اور ہماری قطعوں میں ملاقات امام کے بے شمار واقعات موجود ہیں بے انتہا واقعات موجود ہیں یہ چیز ثابت کر رہے ہیں کہ اگر وہ ملنا چاہیں تو ضرور ملاقات ہو سکتی ہے مگر شرط اور طلب ہدایت ہو اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر کوششوں کے ہدایت ہی ہو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے غیبت ہی آخری کی کیوں ہے تو غیبت آخری کی اس لیے ہے ابھی میں ان پہلوں کو ڈسکس کر گیا ہوں لیکن میں پھر دورہ دیتا ہوں پہلی بات یہ دیکھ کے ماننا اور غیبت میں ماننا اور غیبت اس لیے خدا ہم سب کو اس غیب میں رکھ کر انام ڈبل دینا چاہتا ہے وہ ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے اس غیبت میں رکھ کے ہم امام کے وفاداری میں کتنا بہترین کردار ادا کرتے ہیں اور غیبت کیوں ہے بہت ساری وجہات میں یہ بجا بھی ہے کہ کیا ہم دنیا کے بنائے ہوئے کیمروں کا تو خیال اور حیاء کرتے ہیں کوئی غلط چیز باہر ہماری وائر اللہ ہو جائے کیا خدا کے کیمر یعنی این اللہ فی العالمین کی ذات اقدس و مطھر کا خیال بھی کرتے ہیں کیا ان کے بارے میں بھی ہم ایسا سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یقیناً اس غیبت کو سرکار کے حوالے سے یہ محسوس کرنا ہوگا کہ غیبت میں رہ کر بھی محسوس ہے جب پوچھا گیا تو تو فرمایا گیا تھا بادلوں کی اوٹ میں سورج کی روشنی کم نہیں ہوتی تو سرکار کا کرم کم نہیں ہے تیسرا ایک پہلو بھی بتاتا جاؤ فرمایا گیا غیبت با منزلت زندان ہے اب ہم پہ ہمارے اوپر رہے کہ ہم امام کو زندان سے باہر کیسے نکالتے ہیں یقیناً ہمارے بہترین عمل اور بہترین معاملات انشاءاللہ غیبت کے زندان سے ہجت خدا باہر آ جائیں گے چوتھی چیز امتحان قدم قدم پہ چہنے والوں کا نام لیووں کا محبانِ حالِ محمد کا مبالیہ نے حیدرِ کرار کا قدم قدم پہ امتحان وہ چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا جب تا غیبت ہے اور نمبر پانچ انشاءاللہ غیبت بہت جلد اختتام پذیر ہونے والی ہے بہت جلد وقت کا سلطان آنے والا ہے بہت جلد اس روح زمین کو اپنے نور سے کائنات کا سلطان منور کرنے والا ہے بہت جلد انشاءاللہ بے قسم کا فریاد رس آنے والا ہے بہت جلد مخلوق کی پریشانیوں کے خاتمے کا دن آنے والا ہے بہت جلد مخلوق کے ٹنچنوں کے ختم ہونے کا وقت آنے والا ہے بہت جلد ہمارے دنیا سے قبروں میں سوئے ہوئے جو گئے ہیں وہ اپنی قبروں سے اٹھ کے لبیک کہنے والے ہیں بہت جلد قربلا والوں کا وارث آنے والا ہے بہت جلد مدینہ نجف قازمین سب شہزادوں کا وارث آنے والا ہے تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ خدا کا یہ نمائندہ خدا کرے کہ جلدی آئے اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسے ہم بن کے دکھائیں آپ کے بہترین سوالات اور آپ کی طرف سے بہت خوبصورت منکبتیں اور بے انتہا خوبصورت اشار اور خصوصاً سرائکی میں جو شروع میں زوار صاحب نے ڈی جی خان سے شائر صاحب نے ہمیں شیر سنائے ہیں وہ بڑے کمال کے تھے آپ سب کا ہمارے ساتھ جڑا رہنا ہم آپ سب کے مشکور ہیں اور ہم آپ سب کے لئے دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں پروردگار علم خالقِ کائنات مالکِ ارجل سما اس وقت کا صدقہ اس خوبصورت مہینے کا صدقہ ہم سب کو اپنی حجت کا وفادار بنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں پروردگار یقیناً جو بھی محمد کا جانشین ہو اس دور میں موجود ہے اس کے ساتھ وفا کرنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآباہی وآولادی وآلہ وسلم سے وفا ہے پروردگار ہمیں اپنے زمانی کے حجت سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمیں اپنے امام زمان کے سامنے سرخ روح ہونے والوں میں شمار فرما پروردگار یعلم اس کے ظہور کو آسان فرما ہمارے آنکھوں کو اس کے ظہور سے تھنڈا کر دے اور خصوصاً امام حسین کے زخم جگر کو ٹھنڈا کر دے امام زمان کے پاک زہور سے پروردگار یعلم مالک الملک میری ہاتھ اٹھے دعا ہے زمین پر کوئی بندہ بندی ایسا نہ رہ جائے جب اللہ کا ولی ظہور کرے اور کو پیچھے نہ رہ جائے پروردگار یعلم احسان فرما ہم جو گناہ کر بیٹھے ہیں یقیناً ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ ہم ان کا سامنہ کرنے کے قابل نہیں پروردگار ہمارے صحیحہ کبیرہ گناہ اپنے پاک حبیب کے سد کے ماہ فرما تاکہ ہم ان کا سامنہ کرنے کے قابل تو ہو جائیں پروردگار یعلم ہمارے بچے بچیوں کو پاکیزہ بنا حجت کے سامنے سرخرو ہونے والوں میں شمار فرما پروردگار یعلم جو مقروض ہے ان کے قرض غیب سے ادا فرما تاکہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اس معاملے میں اپنے حجت کا ساتھ دے سکے اپنے حجت کے ظہور کی راہ ہمار کر سکے پروردگار یعلم مالک الملک خالق کائنات مالک ارز و سما اس حجت کے وجود اقدس کی برکت کا صدقہ جو بیمار ہیں ان کو اس وجود اقدس کی برکت سے شفائی کامل آجلہ تا فرما وہ ٹھیک ہو کر پھر اپنی حجت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے نہ کہ چیزیں صرف وقف ہی کرتے رہے میں نے ایڑ دے دی میں نے سریعہ دے دی میں نے سیمر دے دی بلکہ اپنا آپ وقف کریں یہ چیزیں بھی ٹھیک ہیں اللہ کے نام پر لیکن اپنا آپ وقف کریں کیونکہ ہر دور کی حجت کے عاشقوں نے اپنا آپ وقف کیا تھا پروردگار یعلم خالق کائنات مالک ارز و سما دنیا پریشان ہے دنیا ٹینشن میں ہے دنیا ڈپریشن میں ہے پروردگار یعلم ان سب کی پریشانی حجت کے ظہور سے ختم فرما پروردگار یعلم مالک ارز و سما برکت اتا فرما زمین کو مخلوق کو برکت اتا فرما اپنے ولی کے ظہور کے ساتھ اس کے ساتھ دعا آپ کو جو دے رہے ہیں دعا کے ساتھ اجازہ چاہیں گے آپ سب ہمیں دعا دیجئے گا خدا ہم سب کو بہاوصلہ رکھے اور ہماری حمد بڑھائے رکھے تاکہ ہم آپ کے دعاوں کے صدقے اسی طرح اپنی حجت کے لئے مصروف سفر رہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل فرجہ بے قائمہم اجل اللہ تعالی فرج الشریف